بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک ایسی سبزی کے بارے میں ہم بات کریں گے جو روزانہ ہمارے استعمال میں شامل ہے گاجر اللہ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے کہ جو سردیوں کے موسم میں بہترین نعمت ہے جو گرمی پیدا کرتی ہے کئی طریقوں سے گاجر کو استعمال کیا جاتا ہے گاجر در حقیقت ایک ایسی جڑ ہے جو زمین کے اندر پھول کر موٹی ہو جاتی ہے جس پودے میں یہ جڑ لگتی ہے وہ پودا ایک فٹ سے تقریباً چار فٹ تک انچا اور بلند ہوتا ہے اس میں سفید رنگ کے اور زردی مائل یعنی پیلے رنگ کے حل کے پیلے رنگ کے پھول گچھے کی طرح اگتے ہیں اور یہ جڑ جو گاجر کی شکل میں آتا ہے وہ مولی کی طرح اندر زمین کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اسے لوگ استعمال کرتے ہیں دوسرے ترکاریوں کی طرح اسے چھیلتے نہیں ہیں بلکہ اچھی طرح دھو کر تھوڑا بہت اسے چھیل کر لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بہت لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے مختلف قسم کے ڈھنگ سے اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ اور ہر طریقے میں یہ بڑا لذیذ اور ذائقہ دار ہوتا ہے کتابوں میں طب کی مشہور کتابوں میں لکھا ہے کہ گاجر کا سالن انسان کی مردانگی کے لیے مفید ہے قوت بانک کے لیے مفید ہے اور گاجر اور میٹھی کے ساتھ جو سالن پکتا ہے وہ انسان کے پٹھوں کے لیے مفید ہے گاجر ایک ایسی ترکاری ہے جو نہ صرف یہ کہ زبان میں اس کی لذت محسوس ہوتی ہے بلکہ وہ جوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے درد کو دور کرتی ہے اور انسان کے آزا میں مضبوطی پیدا کرتی ہے اور چہرے کے رنگ کو بھی نکھارتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کئی معدنیات اور کئی قسم کے طاقتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں اسی لیے گاجر جسمانی طاقت کے علاوہ اور دماغ کو غزہ پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے ایک اور فائدہ گاجر کا جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ گاجر آنکھوں میں روشنی بھی پیدا کرتا ہے لیکن یہ گاجر ایک ایسی ترکاری ہے جو غزہ کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے کیا جاتا ہے اور دواء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے طب میں دو چیزیں ہیں غزہ الگ ہے علاج بھی دواء الگ ہے ایک ہے غزہ کے ذریعے سے علاج کرنا اور ایک ہے دواء کے ذریعے سے علاج کرنا تو یہ گاجر دونوں قسم کے علاج میں مفید ہوتا ہے کھانے میں بھی لذیذ ہیں اور انسان کے صحت کو اس کی طاقت کو برقرار رکھنے میں یہ گاجر بہت ہی مفید اور مزیدار پھل ہے خاص طور سے جو لوگ سگرٹ نوشی کے عادی ہیں اور جو لوگ تمباکو کھانے کے عادی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے گاجر کا استعمال بڑا مفید ہوتا ہے اس لیے کہ ایسے لوگوں کے فیپڑے کینسر کی وجہ سے سرطان کی وجہ سے سڑنا شروع ہو جاتے ہیں گاجر ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ علاج کرتا ہے اور ان کے فیپڑوں کو سڑنے سے بچاتا ہے کچھا گاجر بھی بعض لوگ شوخ سے استعمال کرتے ہیں لیکن اصول کے حساب سے کچھا گاجر حازمے کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے جلد حضم نہیں ہوتا لیکن گاجر پک جانے کے بعد جلدی حضم ہو جاتا ہے اور جلدی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اس لیے ہر زمانے میں لوگوں نے گاجر کو استعمال کیا نباتی، ماخذ میں سیب، کیلان، ٹاماٹر، شلجم، پالک ان سب سے زیادہ گاجر مفید ہے اور گاجر میں ہر طرح کے طاقتیں اور قوتیں اللہ نے رکھی ہیں گاجر ایک جلد حضم ہونے والی غزہ ہے اس کے علاوہ گاجر خون کو بھی صاف کرتا ہے خون کو پاک کرتا ہے اور جسم کے رنگ کو نکھارتا ہے چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے کتابوں میں مشہور ہے کہ اللہ نے انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کئی قسم کی سبزیاں اور کئی قسم کی پودے اللہ تبارک و تعالی نے اگائے ہیں کہ جن کو ہم استعمال کریں گے تو بیماریوں سے آدمی محفوظ ہو سکتا ہے سردی کے موسم میں آدمی گاجر، شلجم، پالک، ترائی، قدو اور ٹاماٹر اور دیگر سبزیوں کو استعمال کرنے سے انسان کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ گاجر کا حلوہ بھی لوگ پکاتے ہیں استعمال کرتے ہیں گاجر کا حلوہ یقیناً مشہور بھی ہے اور بڑا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے اس لیے کہ حلوہ اور میٹھا عام طور سے یہ نہیں ہے کہ صرف شکر ہو اور دودھ ہو اور کھوہ ہو بلکہ ترکاری بھی ہمارے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ بڑی مفید ہو جاتی ہے ہمارے شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں تملناڑو کا ایک شہر ہے وانمباڑی یہاں گاجر کا حلوہ بہت مشہور ہے اور لوگ اسے لذت سے کہتے ہیں شادیوں میں استعمال کرتے ہیں تو گاجر کے حلوے میں نہ صرف یہ کہ میٹھا بن ہے شکر ہے دودھ ہے کھوہ ہے اس کے علاوہ ایک ترکاری بھی گاجر کی شکل میں استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس لیے گاجر کو استعمال کیجئے سالن کے ذریعے پھر ترکاری کو کٹ کر سالن کے ساتھ چکنے کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے گاجر کو استعمال کرنا انسان کے لیے مفید ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر کسی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو جو مختلف سبزیوں پھلوں کے عنوان پر ملے آپ تک پہنچتا رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ